میں ہی پاکستان کی آخری امید ہوں مجھ پر اعتماد کیجئے میں پاکستان کو دیروں سے نکال سکتا ہوں جی جی میں نے کہہ رہا یہ وہ جملہ ہے جو پاکستان کے معروف پاپلر سنگر جواد احمد نے کہا اور قوم نے اس کو پکڑ رکھا ہے پتہ نہیں اس نے کیوں کہا ویسے غلط نہیں کہا یار جب آپ اتنے لوگوں کو عزمات شریف مریم زرداری اور کئی دیگر کو عزمات چکے ہیں تو اس کو بھی ایک دفعہ عزمات لیں اس کو بھی دیکھ لیں اور دوسری بات کہ اس نے کیوں غلط بات نہیں کہ کیا ہم سب پاکستانی ایسا نہیں سوچتے ہم سب کی یہی اپنے بارے میں پریڈکشن یا اپنے بارے میں یہی خیال نہیں ہوتا کہ شاید میں ہی اس دنیا کو چلا رہا ہوں میں جس ادارے میں کام کرتا ہوں وہ میری وجہ سے چل رہا ہے میں جس گھر کا فرد ہوں اس کی عزت میری وجہ سے ہے میں جس سوسائٹی میں رہتا ہوں اس کا برم میری وجہ سے ہے اللہ ما شاء اللہ کئی عاجت لوگ بھی ہیں لیکن زیادہ تر ہم یہی سمجھتے ہیں کہ میں کسی اگر جماعت کیسے ہوں تو میں سمجھتا ہوں جماعت میری وجہ سے چل رہے ہیں میں کسی ارگنائزیشن کیسا ہوں تو میں سمجھتا ہوں میں نہیں ہوں گا تو یہ رک جائے گا تو ہم سب پاکستانی ایسے ہی سوچتے ہیں اور دوسری بات کہ کوئی لاسٹ ہوپ نہیں ہوتی اللہ پاک اور ہمارے نبی نے مایوسی سے منع فرمایا اللہ پاک نے فرمایا میری رامس سے مایوس نہ ہو اور حضور علیہ السلام نے بھی مایوسی کو کفر قرار دے دیا ہے تو کبھی مایوس نہیں ہونے چاہیے حرف آخر کوئی نہیں ہوتا ہاں ہر کسی کی ایک اپنی ابلیٹی ہوتی ہے ہر کسی کا ایک اپنا امیج ہوتا ہے اپنا ویجن ہوتا ہے قومیں اگر اس ویجن کا ساتھ دیں اس شخصیت کا ساتھ دیں قربانی دیں وقت دیں اور سامنے طاقت کے ساتھ لڑ جائیں تو وہ شخصیت وہ ویجن وہ نظریہ کمیاب ہو جاتا ہے لیکن اگر کمپرومائز ہو جائے تو وہ شخصیت ہار جاتی ہے تو یہ کبھی بھی اللہ رب العزت تو وہ ذات ہے جو ہاتھیوں کو اب ابیل سے تباہ کر دیتا ہے ایڑیوں سے بچے کے ایڑیوں سے چشمیں نکال دیتا ہے تو اس رب پہ اتنی امید رکھنی چاہیے کوئی بھی حرف آخر نہیں ہوتا ہاں امید جائی رکھنی چاہیے ہوتا تب ہی ہے یہ چشمیں تب ہی پھوٹتے ہیں اب ابیل تب ہی آتے ہیں جب ایمان کامل یقین ہوتا ہے کامل بھروسہ ہوتا ہے عزت کی ذات پہ کامل بھروسہ رکھیں جواد احمد سمید پاکستان کے اندر ہر شخص کو سوچنے کی ازادی ہے کرنے کی ازادی ہے جو کچھ وہ کرنا چاہتے ہیں آپ کریں آپ کر کے دکھائیں لوگوں کو اگر آپ مطمئن کر گئے تو لوگ آپ کو آخری امید سمجھیں ضرور کمنٹس کیجئے گا ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے گا کمنٹس ضرور کیا کریں چاہے آپ اختلاف بھی کرتے ہیں آئیے اجازت دیجئے اللہ حافظ